پرویز حود بھائی ایف سی کالیج لاہور سے میں ہوں پرویز حود بھائی پچھلے چند ہفتوں کے دوران آپ کے ساتھ گفتگو پرنسٹن یونیورسٹی نیو جرسی سے ہوتی رہی ہے نیو جرسی نیو یارک شہر کے نزدیک ہے مجھے نیو یارک سے لاہور تک پہنچنے میں تقریباً چودہ گھنٹے لگے تھے اور اس دوران میں یہ سوچتا رہا کہ اگر میں نے یہ سفر ایک سو سال پہلے کیا ہوتا تو اس کے لیے مجھے کئی مہینے درکار ہوتے آخر یہ کیا جادو ہے کہ اتنے بڑے جہاز آسمان میں بہ آسانی پرواز کرتے ہیں ہر جہاز کا وزن کئی سو ٹن ہیں اور ان میں سینکڑوں مسافر سوار ہوتے ہیں اگر صرف آدھے دن کے اندر ایک اتنا لمبا فاصلہ تیہ کیا جا سکا ہے تو پھر مستقبل میں کیا ہوگا لہٰذا میں نے سوچا کہ آج کا پروگرام ہوائی سفر کی اوپر ہونا چاہیے آج یہ کیسے ممکن ہے اور کل کیا ہوگا اور جب ہم یہ بات پوری کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس سے بھی آگے نکلیں گے خلائی سفر کی طرف ابھی حال میں ایک ایسی وجہ ہمارے سامنے آئی ہے جس کے سبب ہمارے دلوں کے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی ہے کہ جلد از جلد ہم اپنے قریبی ستارے کی طرف روانہ ہو جائیں لیکن چلیے یہ تو بعد کی بات ہے اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جہاز اڑتے کیسے ہیں پرندوں کے بارے میں تو آپ ضرور مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک پرندہ اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہے اور اس طرح ہوا نیچے دھکے لی جاتی ہے جب ہوا کو دھکا لگتا ہے نیچے کی طرف تو ہوا پرندے کو اوپر کی طرف دھکا دیتی ہے اب جو ہی ایک پرندہ اپنا پر ہلانا چھوڑ دیتا ہے تو وہ زمین کی طرف آنے لگتا ہے اس کے برعکس ایک جہاز اپنے پر نہیں ہلاتا وہ تو جہاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب چلیے ہم اس بات پر آتے کہ جہاز اڑتے کیسے ہیں ہر جہاز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تیزی سے حرکت کرے یہ حرکت یا تو پنکھے کے ذریعے سے پیدا کی جا سکتی ہے یا پھر جیٹ اینجن کے ذریعے سے جب یہ جہاز تیز حرکت کرنے لگتا ہے تو اس کے پروں کے اوپر سے اور نیچے سے ہوا تیزی سے گزرتی ہے ان پروں میں ایک ہم پیدا کیا گیا ہے اور جو ہوا اوپر سے گزرتی ہے وہ نسبتاً تیز ہے جبکہ وہ ہوا جو نیچے سے گزرتی ہے وہ نسبتاً آہستہ ہے اس کی وجہ سے ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے جو اوپر کی جانب ہے اگرچہ جہاز کشش ساکل کی وجہ سے نیچے گرنا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف یہ دباؤ اوپر کی طرف ہے اور اسی لئے جہاز ہموار پرواز کر سکتا ہے جب میں نیو یارک سے لاہور کے جہاز میں بیٹھا تھا تو میرے دماغ میں ایک بات گھوم رہی تھی کہ اس بھاری بھرکم جہاز کے نیچے ہوا کی ایک باریک سی طے ہے اس کی موٹائی میری اونگلی سے کم ہے اگر کسی وجہ سے یہ چادر پھٹ جائے یا اگر ہم کسی طرح سے اس کو ہائپ کر دیں تو یہ جہاز زمین کی طرف ایک پتھر کی طرح گر جائے گا اس چادر کا ہونا ممکن اسی لئے ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہوا پروں کی اوپر سے گزرتی ہے اوپر رفتار زیادہ ہے اور نیچے کم ہے اس دباؤ کو لفٹ کہتے ہیں اگر جہاز کی رفتار ایک حد سے کم ہو جائیں تو یہ لفٹ ختم ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب جہاز لینڈنگ کی طرف آتا ہے تو اس کی رفتار کم کر دی جاتی ہے تاکہ لفٹ کی مقدار میں کمی آئے اور یہ بتدریج نیچے آ سکے گی آج کل کے زمانے میں جو بڑے مسافری جہاز ہیں مثلا بوئنگ سات سو سنتالیس یا ائر بس اے تین سو اسی ان کی رفتار عام طور پر آٹھ سو سے لے کر نو سو کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے اس کا مقابلہ آپ آواز کی رفتار کے ساتھ کریں جو تقریباً ایک ہزار کلومیٹر فی گھنٹا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آواز کو وقت چاہیی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے میں اور اس کی رفتار آواز کی رفتار اگرچہ زمین کے نزدیک زیادہ ہوتی ہے اور اوپر کم ہوتی ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کے لگ بگ ہے لہٰذا آج کل کے زمانے میں تمام بڑے مسافری جہاز آواز کی رفتار سے کم رفتار پر چلتے ہیں اور اسی لیے ان کو سب سونک کہا جاتا ہے تو مستقبل کے جہازوں کی کیا شکل و صورت ہوگی اس وقت تو کہنا بڑا مشکل ہے لیکن ایک خیال یہ ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ بجلی کا استعمال ہوگا جس کا مطلب یہ کہ جہاز کے اندر بیٹلیاں رکھی جائیں گی اور پیچھے ایک بڑا پنکھا ہوگا ایسے جہازوں میں کوئی پیٹرول نہیں بھرا جائے گا اور ان کے پروں کی اوپر سولر پینل لگے ہوں گے ان سولر پینل سے بیٹریوں کو مزید چارج مل سکے گا جیسا کہ آپ سن چکے ہوں گے ایک بہت ہی ہلکا پھلکا جہاز پوری دنیا کا ایک پھیرہ لگا چکا ہے بغیر کسی اندھن کے اس نے اپنی پرواز صرف شمسی توانائی کے استعمال سے کی تھی اب کیا بجلی پر چلنے والے بڑے بڑے جہاز کسی دن بنیں گے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ این ممکن ہے اس لیے کہ بیٹریوں کے اندر اب زیادہ سے زیادہ طاقت بھری جا سکتی ہے اور خیال یہ ہے کہ آج سے تیس سال کے بعد ایسے جہاز عام ہو جائیں گے یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے اس لیے کہ جو جہاز اس وقت استعمال میں ہیں ان سے جو دھوا نکلتا ہے اور کاربن ڈائیوکسائیڈ خارج ہوتی ہے اس سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا اشد ضروری ہے لیکن کیا یہ بجلی پر چلنے والے جہاز تیز چل سکیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی آواز کی رفتار سے یقیناً کم رفتار پر پرواز کریں گے گویا کہ یہ بھی سب سونک ہوں گے جو جہاز اب تک بنائی جا چکے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز پرواز کرتے ہیں لیکن یہ مسافر بردار جہاز نہیں ہیں وہ لڑاکہ تیارے ہیں مثلاً ایف سکسٹین جو آواز کی رفتار سے تقریباً دھائی یا تین گناہ زیادہ تیزی پر پرواز کر سکتا ہے تو کیا کوئی ایسا مسافری جہاز ہے جو سوپرسونک ہو؟ اس وقت دنیا میں ایسا کوئی جہاز نہیں ہے ہاں فرانس نے ایک سوپرسونک مسافری جہاز بنایا تھا جس کا نام تھا کانکورڈ اور یہ کئی سالوں تک استعمال میں رہا پیریس سے لے کر یہ نیویوک اور واشنگٹن تک پہنچتا تھا لیکن پھر اس کا ایک بڑا حادثہ ہوا جس کے بعد کانکورڈ کی اوپر ممانیت لگائی گئی اور آج دنیا میں کوئی ایسا سوپرسونک مسافری تیارہ نہیں ہے اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر سوپرسونک جہاز بنانے میں کیا مشکل ہوتی ہے؟ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ جب کوئی تیز رفتار جسم ہوا میں سے گزرتا ہے تو شدید گرمی پیدا ہو سکتی ہے اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو رگڑتے ہیں تو ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا زور لگایا جتنی توانائی خرچ کی وہ اب گرمی کی توانائی میں تبدیل ہو گئی جب کوئی سوپرسونک جہاز پرواز کرتا ہے تو اتنی شدید گرمی پیدا ہوتی ہے کہ اس سے لوہا بھی پگل سکتا ہے لہٰذا ایسے جہازوں کے لیے خاص قسم کی دھاتوں کی ضرورت پڑتی ہے انتہائی مہنگی دھاتیں اور جن کی اوپر اب بھی تحقیق جاری ہے پھر ایسے جہازوں کے لیے بہت بڑے انجن درکار ہوتے ہیں اور جن میں بہت سارا اندھن خرچ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کونکورٹ پر سفر کرنا ایک انتہائی مہنگا کام ہوتا تھا یہاں تک کہ کونکورٹ کا ٹکٹ ایک عام جہاز کے ٹکٹ سے تقریباً پانچ یا چھے گناہ زیادہ مہنگا ہوتا تھا کونکورٹ کی رفتار تقریباً بائیس سو کلومیٹر فی گھنٹہ تھی جس کا مطلب یہ کہ یہ ایک عام مسافری جہاز کے مقابلے میں دھائی سے تین گناہ زیادہ تیز پرواز کرتا تھا اب حال میں اور اس سے میرا مطلب پچھلے دو یا تین سال کے دوران بہت تیزی سے تحقیق کی جا رہی ہے ایسے تیاروں کی اوپر جو آواز کی رفتار سے تقریباً چھے گناہ زیادہ تیز پرواز کر سکیں گے ان کو ہائپر سونک ائر کرافٹ کہا جاتا ہے یہ نہائیت ہی مشکل کام ہے کئی وجوہات کی بنا پر اول یہ کہ جو گرمی جہاز کے گرد پیدا ہوتی ہے اس رفتار کے اوپر وہ اس قدر زیادہ ہے کہ تقریباً ساری دھاتے بھی پگھل جاتی ہیں لہٰذا ہائپر سونک جہاز کو یوں ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ باہر کے خول کا درجہ حرارت دو ہزار ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو اور یہ گرمی اندر کی طرف نہ پہنچے باہر نکلتی چلی جائے پھر ہوا کے رگڑ کو کم کرنے کے لیے اس کے پر بہت ہی چھوٹے بنانے پڑیں گے لیکن اس سے نقصان یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کی سمت آسانی سے نہیں بدل سکیں گے ہائپر سونک جہاز کا انجن بھی عام جیٹ انجن سے بلکل مختلف ہوگا ایک عام جیٹ انجن کے اندر بھومنے والا ٹربائن ہوتا ہے لیکن ہائپر سونک جہاز کا انجن بغیر ٹربائن کے ہوا کے استعمال سے اندھن کے حجم کو کم کرتا ہے اور اس کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے تاکہ اس اندھن میں سے توانائی حاصل کی جا سکے آگے کی طرف رفتار بڑھانے کیلئے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہائپر سونک تیاروں کی اوپر بہت تیزی سے تحقیق ہو رہی ہے دو ملکوں کے اندر امریکہ اور روس یہ دو بڑے حریف ہیں اور یہ دفاعی مقاسب کے لیے ایسے تیارے بنا رہے ہیں اب ذرا سوچ یہ کہ جو تیاروں کی اگلی نسل تیار ہوگی ان کی رفتار آج کل کے تیاروں کے مقابلے میں دو یا دھائی یا تین گناہ زیادہ ہوگی لہٰذا اس آنے والے زمانے میں ایف سکسٹین جیسا تیارہ تو بہت آسانی سے مار گرایا جا سکے گا ایسے ہائپر سونک تیارے کی قیمت کتنی ہوگی اندازہ یہ ہے کہ یہ لگ بھگ ایک عرب ڈالر کا بنے گا جس کا مطلب یہ کہ یہ ایک عام ایف سکسٹین سے دس گناہ زیادہ مہنگا ہوگا یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ انسان اتنی بھاری رقم اتنی محنت اتنی تحقیق سرف کرتا ہے تباہی کا سامان تیار کرنے کے لیے ہاں ایسا تیارہ بنانا یقیناً سائنس کے لحاظ سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا اور یقیناً امریکہ اور روس کے بعد اور ملک بھی اسی طرح کے تیارے بناتے چلے جائیں گے یہ اسی ہفتے کی خبر ہے کہ انڈیا نے بھی ہائپر سونک جیٹ انجن پر کام شروع کر دیا ہے کاش کہ یہ سارے ممالک اپنی ضروریات زندگی اپنے عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے یہ رقم خرچ کرتے نہ کہ تباہی کا سامان تیار کرنے پر بہرحال ہم تو یہ صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ جب یہ ہائپر سونک تیارے بنیں گے تو اس کے کچھ وقت کے بعد ان سے مسافری جہاز بھی بنیں گے لیکن یہ بہت دور کی بات ہے اور اب بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد ہم خلائی سفر کی طرف آئیں گے بریک کے بعد خوش حامدید ایف سی کارجز لاہور سے میں ہوں پرویز ہود بھائی سامائن بریک سے پہلے ہم ہوائی سفر کی اوپر بات کر رہے تھے اور یہ کہ آج کل کے زمانے میں کتنی جلدی آپ دنیا کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچ سکتے ہیں دنیا کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ ہم اس سے لگائیں گے کہ زمین کا قطر تقریباً چھ ہزار کلومیٹر ہے گویا کہ اگر آپ آواز کی رفتار کی اوپر پرواز کریں تو پوری دنیا کا ایک پھیرہ آپ لگا سکتے ہیں تقریباً چھتیس گھنٹوں کے اندر آواز کی رفتار تقریباً ایک ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہے لیکن روشنی اس سے بہت بہت زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے یہاں تک کہ ایک سیکنڈ کے اندر روشنی زمین کے گرد سات دفعہ چکر لگا سکتی ہے تو فلکی اعتبار سے زمین تو ایک بہت ہی چھوٹی چیز بنی جو روشنی سورج سے ہم تک پہنچتی ہے اس نے آٹھ منٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں گویا کہ وہ فاصلہ تقریباً ڈیر سو میلین کلومیٹر ہے سورج تو ہمارے نظام شمسی کے بیچ میں ہے اور جو سیارے ہیں وہ مختلف فاصلوں پر ہیں لیکن جو سیارہ سب سے زیادہ دور ہے یعنی پلوٹو اس تک روشنی تیرہ گھنٹے لگاتی ہے پہنچنے کے لیے سوائن یہ فاصلے تو حیران کن ہیں لیکن اس کے باوجود انسان نظام شمسی کے ہر سیارے کے پاس سے اپنے خلائی جہاز یا تو گزار چکا ہے یا جیسا کہ میریخ پر اتار بھی چکا ہے ان تمام خلائی جہازوں کو ایک راکٹ پہنچاتا ہے اور راکٹ کے اندر ایک کیمیائی مادہ ہوتا ہے جس کے جلنے سے راکٹ کو آگے کی طرف دھکا ملتا ہے ان خلائی جہازوں کی رفتار تقریباً چالیس پچاس یا ساٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں لیکن فلک کی اعتبار سے یہ رفتار کوئی اتنی بھی زیادہ نہیں ہے اور روشنی کی رفتار سے تو بہت بہت کم ہے اگر ہم نظام شمسی سے آگے جانا چاہیں پھر تو یہ راکٹ کسی کام کے نہیں ہوں گے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے سامائن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا سورج ایک ادنا سا ستارہ ہے اور کائنات کے اندر ایسے عربوں گھربوں ستارے ہیں ان میں اکسس ستارے ہمارے سورج سے بہت زیادہ بڑے اور بھاری ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے سورج سے کچھ چھوٹے اور ہلکے ہیں مگر جتنے بھی ستارے ہیں وہ ہم سے بہت بہت دور ہیں پھر بھی پچھلے دس سالوں کے اندر مہر فلکیات نے یہ جان لیا ہے کہ بے شمار ایسے ستارے ہیں جن کے گرد سیارے گھومتے ہیں بلکل جس طرح ہمارے سورج کے گرد زمین اور دیگر سیارے گردش کرتے ہیں ایسے سیاروں کو ایکسو پلینٹس کا نام دیا گیا ہے اب تقریباً دو ہزار ایکسو پلینٹس دریافت ہو چکے ہیں ان کا پتہ لگانا کوئی آسان کام نہیں تھا اس لیے کہ سیاروں میں سے کوئی روشنی تو نہیں نکلتی روشنی تو صرف اس ستارے میں سے نکلتی ہے جس کے گرد یہ گھومتے ہیں جو تھوڑی بہت روشنی سیاروں سے منقص ہوتی ہے وہ اتنی ہلکی ہے کہ اس روشنی کو دیکھنا ممکن نہیں تو پھر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ ایسے سیارے اصل میں وجود رکھتے ہیں اس کے دو مختلف طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ کہ جس ستارے کے گرد ایک سیارہ گردش کرتا ہے اس سیارے کے وزن کی وجہ سے ستارہ اپنی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا یعنی کہ اس کی حرکت میں ایک ہلکی سی لرزش آ جاتی ہے اس کو میں یوں سمجھا سکتا ہوں فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی پتھر دوری کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور اس پتھر کو آپ گھوماتے ہیں چلی اگر پتھر بہت ہلکا ہو تو آپ اپنی جگہ سے زیادہ نہیں ہی لیں گے لیکن اگر وہ پتھر کو آپ بھاری کرتے چلے جائیں بھاری کرتے چلے جائیں تو آپ ایک جگہ پر ٹھہر نہیں سکیں گے آپ کی اپنی حرکت میں ایک لرزش آ جائے گی اس لرزش کو دیکھ کر ماہر فلکیات نے یہ معلوم کیا ہے کہ کسی ستارے کے گرد سیارے ہیں کہ نہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی سیارہ اپنے ستارے کے سامنے سے گزرتا ہے تو ایک پل کے لیے اس ستارے کی روشنے میں ہلکا سا فرق آ جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ سیارہ جتنا زیادہ بڑا ہوگا اسی حساب سے وہ فرق زیادہ ہوگا یوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے ستاروں کے گرد سیارے گھومتے ہیں اور وہ سیارے کتنے بھاری ہیں ویسے تو کائنات میں انگینت ستارے ہیں لیکن ایک ستارہ ہم سے قدر نزدیک ہے اس کا نام الفا سنٹوری ہے الفا سنٹوری سے جو روشنی ہم تک چلتی ہے وہ تقریباً چار سال لگاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفا سنٹوری کا فاصلہ زمین سے چار نوری سال ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ الفا سنٹوری کے گرد کچھ سیارے ہیں اور ان میں سے ایک سیارہ ہے جو زمین سے تھوڑا سا بڑا ہے لہٰذا یہ ایک بڑی دلچسپ بات بنتی ہے کہ کیا وہاں پر کسی طرح کی زندگی ہو سکتی ہے چلی یہ انسان نہیں لیکن سادہ قسم کی زندگی جو شاید وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کرتی ہوئی آگے بھی پہنچے جس طرح زمین کی اوپر ہوا تھا آج سے چار عرب سال پہلے آج ہم یہ نہیں جانتے کہ کائنات میں زندگی کہاں کہاں ہے البتہ یہ بات ہم بہت وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ چند مخصوص شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے اول یہ کہ توانائی وافر مقدار میں موجود ہونی چاہیے کیونکہ توانائی کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے یہ توانائی کسی ستارے کی گرمی اور اس کی روشنی سے حاصل کی جا سکتی ہے مگر یہ بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر درجہ حرارت ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہر چیز چھلس جائے گی دوسری شرط پانی کی موجودگی ہے اور تیسری شرط یہ کہ کاربن، نائٹریجن، آکسجن اور دیگر اناثر وافر مقدار میں ہونے چاہیے کیونکہ زندگی کے لیے جو سالمے درکار ہیں وہ کاربن سے بنتے ہیں کاربن نائٹریجن کے ساتھ جڑتا ہے اور آکسجن کے ساتھ اور ان سے وہ سالمے بنتے ہیں جن سے زندگی کا ہونا ممکن ہوتا ہے آج ہم نے اپنی تجربہ گاہوں میں یہ دیکھ لیا ہے کہ سادہ قسم کے ایٹموں سے بیچیدہ قسم کے سالمے بن سکتے ہیں بشرتے کے اس کام کے لیے کافی مقدار میں توانائی بھی موجود ہو اور یہ توانائی سورج کی شواؤں سے حاصل کی جا سکتی ہے زمین کے ابتدائی زمانوں میں یعنی کہ آج سے تقریباً چار عرب سال پہلے زندگی اسی طرح سے وجود میں آئی تھی کیا کائنات کے دوسرے سیاروں کی اوپر یہی عمل ہو چکا ہے فیلحال تو ہم اس کے بارے میں کچھ کہنی سکتے ہیں اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ چار نوری سال کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک عام خلائی جہاز آلفا سینٹوری کی طرف روانہ کر دیا گیا تو اس کو کئی میلین سال لگ جائیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے لہٰذا اگر ہمیں دوسری دنیاوں کا سراغ لگانا ہے تو پھر سفر کے لیے کوئی بالکل نتنایا طریقہ ایجاد کرنا ضروری ہوگا ایک ممکن طریقہ ہیڈروجن بم کی طاقت استعمال کرتا ہے لیکن یہ بم دھماکے سے نہیں پھٹتا اس کی طاقت کو یوں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ خلائی جہاز کو آگے کی طرف دھکے لے اس طریقے کے استعمال سے ایک خلائی جہاز روشنی کی رفتار کے دسویں حصے تک پہنچ سکتا ہے یعنی کہ آلفا سینٹوری تک پہنچنے کے لیے تقریباً ایک سو اسی سال درکار ہوں گے ایک اور طریقہ بھی سوچا گیا ہے جس میں مادہ اور زندے مادہ مطلب میٹر اور انٹی میٹر کے ملاب سے دوانائی حاصل کی جائے اور ایسا خلائی جہاز روشنی کی رفتار کے نوے فیصد تک پہنچ سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آلفا سینٹوری کا فاصلہ تقریباً دس سال کے اندر تیہ ہو سکتا ہے اب ان دو طریقوں پر کیا عمل کیا جا سکتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ان کے علاوہ شاید کوئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں خلائی سفر میں صرف رفتار کا مسئلہ نہیں ہے ایک بڑی رکاوٹ یہ ہوگی کہ خلائی اصل میں خالی نہیں ہے خلائی کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جو مسافروں کے لیے مولک ثابت ہو سکتی ہیں اول یہ کہ خلائی میں تابکاری موجود ہوتی ہے یہ تابکاری مختلف ستاروں سے آتی ہے ان کو کوسمک ریز کہتے ہیں جو دوسرا خطرہ مسافروں کو لاحق ہوگا وہ یہ کہ خلائی کے اندر بہت سے چھوٹے اجسام ہیں کچھ اتنے چھوٹے کہ یہ کنکر کے برابر ہیں لیکن اس کے باوجود یہ مولک ثابت ہو سکتے ہیں اگر یہ خلائی جہاز کے ساتھ جا کر ٹکرائیں اس لئے کہ ان کی رفتاریں اتنی زیادہ ہیں اور ان میں توانائی اتنی ہے کہ یہ اجسام ایک خلائی جہاز کو تباہ کر سکتے ہیں مگر مشکلات اور بھی بہت سی ہیں یہ سفر اتنا طویل ہوگا کہ انسان جاتے جاتے تو اپنی عمر پوری کر چکا ہوگا ہماری عمریں پیدائش سے لے کر موت تک صرف ستر یا اسی سال کی ہوتی ہیں جبکہ یہ خلائی سفر تو سینکڑوں سال لگائیں گے ایسی صورت میں کیا کیا جائے ایک ممکنہ حل یہ ہے کہ انسان کو بھیجنے کی بجائے روبوٹ کو بھیجا جائے روبوٹ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ اس کی اوپر تابکاری کا وہ مزر اثر نہیں ہوتا اور پھر یہ کہ روبوٹ کی زندگی کا کوئی دورانیاں مخصوص نہیں ہوتا لہٰذا یہ این ممکن ہے کہ اگلے ایک سو سال کے اندر کوئی روبوٹ کو بھیجا جائے گا الفا سینٹوری کی جانے پھر اب سامائین آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک حلچل مچیوی رہتی ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ کائنات میں اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہے کیا کائنات میں کوئی دوسری مخلوق بھی وجود رکھتی ہے وہ جو ذہانت کی مالک ہے اور وہ کتنی ذہین ہے کیا ہم اشرف المخلوقات ہیں یا وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں زیادہ دماغی صلاحیت رکھتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ہماری زندگیوں میں اس سوال کا جواب ہمیں نہیں مل سکے گا اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے پرویز حد بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ لسنرز آپ نے پروگرام سنا پرویز حود بھائی کے ساتھ میزبان تھے معروف ماہر تعلیم تبیاددان اور دانشور پرویز امیر علی حود بھائی اور یہ پیشکش تھی ہات ایف ایم ون او فائف ریڈیو نیٹورک کی موسیقی